ہر نبی کی امت میں ولی ہوئے ہیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن بتاتا ہے کہ ہر امت کے اندر ولی رہے ہیں جیسا کہ بہت سی امتوں کے اور بہت سی انبیاء کرام کی امت میں پیدا ہونے والے اولیاء اللہ کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا میں دو حسنیوں کا ذکر کروں گا ایک تو حضرت مریم ہے سلام اللہ علیہ حضرت مریم عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی لیکن ولایت عورتوں کو دی گئی ہے عورتوں میں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی لیکن عورتوں میں ولیہ ہوئی ہیں ولایت کا مرتبہ عورتوں کو دیا گیا جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو قرآن میں اونچے درجے کی ولیہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اونچے درجے کی ولیہ تھی انہیں صدیقہ کہا اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی صدیق کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں عورتوں کو ولایت دی گئی حضرت مریم کا ذکر قرآن میں ہے یہ اللہ کی ولیہ ہے پھر حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا ذکر ہے جس کا نام مفسرین کرام نے عاصف بن برخیہ بتایا ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھی تو جس طرح ہر امت میں ولی ہوئے نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ السلام کی امت میں بھی ہر دور میں ولی ہوئے اور ہر دور میں ولی ہوتے ہیں اور قیامت تک ولی ہوتے رہیں گے